مجھے ان کا سٹریٹ فوٹ زیادہ چلگتے ہیں مطلب موموس اور ان کی وہ راج کو چوڑی وغیرہ گول گپے وغیرہ وہ کھانے چل جاؤں گے وہ تو پاکستان میں بھی ملتے ہیں آپ نے پوچھا کیا وہاں کے پکوان میں کھانا چاہتی ہوں اور وہاں کے تاج میں لڑاگرہ وغیرہ ہر چیز دیکھا پنجاب کو وزیٹ کرنا چاہوں گی پنجابیوں کو اپنے پنجابیوں کو اور دوسرا وہاں کی گوہ سٹی جو ہے میں اسے گوہ بیچ کو وہاں وزیٹ کرنا چاہوں گی اٹلی ڈوسا اس کے علاوہ وہاں پہ سامبر ہو گیا اس کے علاوہ وہاں کی پانی پوری اس کے علاوہ اور وہاں پہ پاؤ بھاجی جو ہے کافی زیادہ ان کے فیمز ہیں ان کے پلٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں جو ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں بہت اچھے چھو کھانے موہے پانی آنا سٹارٹ ہو گیا موہے پانی آلیکم کیسے ہیں آپ میں بہت اچھی اچھا میرا آج کا کوششن یہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے انڈیا جانے کا تو جانا چاہیں گی آپ ہاں جی کیوں وجہ 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 بغیر وجہ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں بغیر وجہ کے بھی ٹھیک ہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے نوس کی نہیں میں ہرکم بغیر ریزن نہیں کرتی مجھے موقع ملے گا تو میں موقع گوا ہوں گی تھوڑی نہیں جاؤں گی چلیں اگر بغیر ریزن کے آپ کو اگر جائیں گیا وہاں پہ تو تو مجھے یہ بتائیں کوئی انڈین پرسنیلیٹی ایسی یا ان کا کھانا یا ان کا کلچر ہاں مجھے ان کا کھانا اچھا لگتا ہے کیا کھانے میں کیا آپ نے ویڈیوز تو کافی دیکھی ہوں کی سوشل میڈیو مجھے ان کا سٹریٹ فوٹ زیادہ چلگتا ہے مطلب موموس اور ان کی وہ راج کو چھوڑی وغیرہ گولگا پہ وغیرہ وہ کھانے چل جاؤں گے وہ تو پاکستان میں بھی ملتے ہیں آپ نے پوچھا کیا وہ تو پاکستان میں ملتے ہیں کیا ایسی چیز جو صرف انڈیا سے ملتی ہو صرف انڈیا سے براد کولی براد کولی براد کولی کھانے آپ نے مطلب آپ نے پوچھا فیوریٹ پرسنیلیٹی تو وہ اچھا لگتا ہے بس اس کو دیکھنے چل جائیں گے مطلب ابھی ورلڈ کپ کے میچیز ہو رہے ہیں تو اگر آپ کو محکا ملے تو جاؤ گے ہاں بلکل انشاءاللہ محکا ملے گا تو پھر جائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں وہاں پہ کھانے میں آپ کو کیا پسا مجھے ان کی ویسے تو ہر چیز ہی پسند ہے مطلب پر لیکن ان کی ساؤتھ انڈیا دوسرہ مجھے اچھا لگتا ہے مطلب وہ دیکھنے میں اتنا ٹیمٹی پلکتا ہے اور پاکستان میں میں ٹیمٹی پلکتا ہے لیکن اچھا نہیں تھا مطلب پر لیکن ان کا ٹیسٹ اچھا ہو مجھے یہ بتائیں انڈیا کے لیے عوام کے لیے کوئی پیغام انڈیا پبلک کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں یا ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں بس آپ سے پیار ہے ہاں سب سے پیار ہے کوئی پیس کا میسیج کوئی پیس کا میسیج یہی ہے کہ بس سکون سے رو اور کشمیریوں کو بھی سکون سے رہنے دو اور بس ہمیں بھی سکون سے رہنے دور ہمیں آپ سے پیار ہے ہمیں لے انڈیا وزٹ کرنے کا تو کیا آپ جانا چاہیں گی اپکورس جانا چاہوں گی ایک تو ہماری نیبر کا انٹرینگ ہے اوپر سے سیکنڈ ٹھنگ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے تو ہم جب سمجھتے ہیں دشمن ہے تو دشمنوں کے حالات دیکھو جا کے وہاں پر جو ہمارے سارا کچھ یہاں پر بتایا جاتا ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر مسلمانوں کو کتنا ظلمہ کیا جاتا ہے وہاں پر کتنی گروت ہے وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہے یا نہیں ہے اور سپیشلی وہاں کے پکوان میں کھانا چاہتی ہوں اور وہاں کے تاج میں لوڑا آگرہ وگرہ ہر چیز دیکھ رہا چاہتی ہوں کوئی پرسنیلیٹی وہاں کا یا کوئی کلچر ان کا پی پسند ہوگا ان کی ہولی اچھی لگتی ہے ہر جگہ ہی دیکھنے والی ہے ایون میں ان کی دو سٹیٹیز دیکھنا چاہتی اور دوسرا میں دیکھنا چاہتی ہوں ان کا مڈہ راشترہ جو کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بڑی جی ٹی پی کے مطابق ہے تو اگر وہ پاکستان کی جی ٹی پی کے مطابق ان کا ایک سٹیٹی ہے تو بھائی دیکھنا تو بنتا ہے تو وہ چیزیں میں دیکھنا چاہتی ہیں ایکسپیور کرنا چاہتی ہیں انڈیا کو ہر ایک جگہ سے پاکستانیوں کو بتا سکو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں بتا جاتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ میں دیکھنا لازمی چاہتے ہیں کوئی انڈیا کے عوام کے لیے کوئی پیغام کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے جس طرح سے وہ دیویلپمنٹ کی رستے پر جا رہے ہیں ان کو کہنے کے ضرورت نہیں ہے وہ آگے ہی جائیں گے ان کے اندر لگن ہے اور اگر ہم دیکھیں کو ترقی کی طرف لے کر جائے گی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں یہ ہی کہوں گے کہ آپ ڈیویلپ پڑتے رہا ہو اور ہمارے ساتھ اچھا تعلقات بنا انڈیا وزٹ کرنے کا تو کیا آپ جانا چاہیں گی بلکل کیوں نہیں جاؤں گی وجہ کیا یار اتنی اچھی جگہ ہے انڈیا اتنا بڑا ہے وہاں پہ اتنے پلیسیز اچھے ہیں جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم باشاوں کا دور دیکھنا چاہے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا میں ہی ہیں پرانیاں تو وہ ہم جا سکتے ہیں بلکل کوئی پرسنیلیٹی یا وہاں پہ کلچر یا کھانے پہ ایسا سپیشل یار وہاں کا کلچر بہت اچھا ہے اس کے علاوہ راجستانی جو ہے وہ بہت سنے ہیں میں نے راجستان کا کلچر بھی سنے ہیں کافی اچھا ہے اس کے علاوہ مومبئی جو ہے وہاں پہ ان کے کافی ایکٹرز ہوتے ہیں تو وہ ان سے ملنے کا بھی ہے کہ ہاں وہاں پہ جا کے ان سے مل سکے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہاں کے کھانے بہت سنے ہیں وہاں کا اٹلی ڈوسا اس کے علاوہ وہاں پہ سمبر ہو گیا اس کے علاوہ وہاں کی پانی پوری اس کے علاوہ اور وہاں پہ پاو بھاجی جو ہے کافی زیادہ ان کے فیمز ہیں یار ان کے پلیٹرز بہت اچھے ہوتا ہیں جو ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں وہ اچھے چھو کھانے ہیں وہاں پانی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے کوئی ایسی پرسٹنالیٹی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا یار انڈیا کی کافی پرسٹنالیٹیز بہت اچھی ہیں درموڑی سب سب سے بڑی اگزیمپل ہیں اس کے بعد دوسرے اگر ہم دیکھیں وہاں کی ہے نازے الہی خان وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایڈوکیٹ نازے الہی خان اگر میں وہاں پر چاہوں تو میں ان سے ضرور ملنا چاہوں کیونکہ میرا آواز ویسے تو ان سے بات ہوتی ہے لیکن فیس ٹو فیس ان سے میں ملنا چاہوں گی وہ بہت اچھی انسان ہے اور ایڈوکیٹ ہیں بہت اچھی ہیں اور دوسرا ہیومن رائٹس پر بھی آواز اٹھاتی ہیں کافی اچھی ہیں تو دوسری سائیڈ پر اور بھی ادھر کافی ایکٹرز ہیں جن سے انسان ملنے جا سکتا ہے بہت اچھی اچھے تو جسٹرز ہے کہ یار میں نے اس ایکٹر کو دیکھنا ہے یہ ریل میں کیسا لگتا ہے یار وہ کونسا ہے دو ایکٹرز ہیں جو لڑکے مجھے بہت پسند ہیں ایک ہے سلمان خان دوسرا ہے امران حاشمی یہ دو اور لڑکیوں میں دیکھوں اشواریہ رائے مجھے بہت پسند ہے اور نیو فیسٹس تو کافی زیادہ ہیں جو بہت اچھے شیرہ رہت بڑی ہوگی ہے یا نہیں بھی بھی پیاری ہے آنکھیں اس کی بڑی حسین ہے اچھا انڈیا کی عوام کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہے انڈیا کی پبلک اچھی ہے جہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے یوٹیوب تک کی حد تک تو بہت اچھے اچھے کمنٹ پی آتا ہے بورے بھی آتا ہے آپ کو بتائیں جہاں میں اچھے وہاں پر بھی ہوتے ہیں تو انڈیا کی پبلک اچھی ہے وہاں پر جا کے بھن سے ملنا چاہیں گے اور دوسرا ہم بورڈرز پر جو بیچ کے کلیشز ہیں وہ ختم اور ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہو انڈیا میں آنا جانا شروع ہو بلکل بغیر پاسپورڈ کے روڈ پر نکل گئے جو نکل گئے بلکل بغیر پاسپورڈ کے بیٹھے بیٹھے یہاں سے بس پہ اور وہاں پر نکل گئے یہ سین ہونا چاہیے اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ انڈیا وزٹ کرنا چاہیں گی اور اگر کرنا چاہیں گی تو کیوں اور اگر نہیں تو تب بھی کیوں ہاں یہ بات سچ ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان سے بہت زیادہ پروگریس کر چکا اور اکانومی میں بھی وہ تھرڈ نمبر پہ آ چکا صرف اس کی یہی ریزن ہے کہ میں وہاں جا کر صرف یہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو اکانومی ان کی اتنی ڈاؤن تھی کہ وہاں پہ سیونٹی پرسنٹ آبادی بھوکی سوتی تھی ایک وقت میں جہاں تک میری نالیج میں ہے سیونٹی پرسنٹ آبادی بھوکی سوتی تھی اب ایسی کیا ریزن ہے جو میں نے اوبزورف کیا وہ یہی ہے کہ شاید لوگوں کو وہاں ویلیو کرنا شروع کر دیا گیا وہاں کے لوگوں کا ٹیلنٹ ینگ سٹرز کا ٹیلنٹ ہو گیا یا کسی بھی پرسن کا کوئی بھی ٹیلنٹ اس کو ویلیو کرنا شروع کر دیا ہے وہاں کی گورنمنٹ تو میں صرف یہی دیکھنے جانا چاہتی ہوں آخر انہوں نے ایسا کیا کام کیا کہ انہوں نے ان کو اس چیز کی پروگریس جو ہے انہوں نے اس چیز پر نوٹیس کیا کہ ہمیں ویلیو کرنا چاہیے اور انہوں نے کس کن کن سٹریٹیجی سے جو ہے وہ انویسٹ کرنا شروع کیا اپنی یوت کو کس طریقے سے انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا ٹھیک ہے تو میں اس لیے دیکھنے جانا چاہوں گی کیونکہ وہاں کا انہوں نے جو نظام بہتر بنا دیا ہر سکول کے اندر انہوں نے انگلیش سسٹم کر دیا ہوا ہے میرے خیال سے موڈی سے بڑا کرپٹ انسان کوئی نہیں ہے میرے خیال سے لیکن لیکن پھر بھی وہاں پر پروگریس جتنی جانا ہو رہی ہے اس نے اپنی نیشن کے لیے جو وفاداری دکھائی ہے بحیثیت ایک مسلمان کنٹری وہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی جو ایک ہندو کے اندر ہے میں ساپ لفظوں میں کہوں گی تو میں تو خود کافی ٹائم سے دیکھنا چاہیتی صرف اگر میں اپنی نیشن کو اور ان کی نیشن کو compare کروں تو دو میں یہ باتیں جو ہے دو فیکٹرز جو ہیں وہ انہیں observe کرتی ہوں ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں still value نہیں کیا جا رہا کسی بھی چیز کو اپنے talents کو talents کو value نہیں کیا جا رہا اگر کوئی انسان کوئی youth میں سے کوئی اٹھ کے اپنی جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہاں بھی میں یہ کر سکتا ہوں اسے دبا دیا جاتا ہے بلکل غائب کر دیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی وہاں کا کلچر پسند ہو یا وہاں کا کھانا پسند ہو یا وہاں کے کوئی personality جس سے آپ موٹیویٹ ہوئی بھی کیونکہ گوہ میں میں نے جو جہاں تک مطلب میں نے موویز میں یا لوگوں سے اکثر سنا ہے کہ جی گوہ ایک بہت ان کا educated سا environment ہے اور جسے کہ لیں وہاں پہ سب کو سلیکہ ہے طریقہ ہے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کے سکون ملتا ہے اور اچھا environment خوبصورت place ہے وہ گوہ تو میں اسے وزٹ ضرور کرنا چاہوں گی گوہ کو اور دین اس کے بعد ان کے پنجاب جو انڈیا تو میں صرف اسے وزٹ کرنا چاہوں گی صرف یہ دو پلیس اور کھانے میں کوئی ان کا کچھ پسند ہو ان کے کھانے میں ویڈیوز میں آپ دیکھتی ہوں گی ان کے کھانے میں ان کے ورائیٹی اف فوڈز ہے ورائیٹی اف فوڈز لیکن مزیدار ہمارے کھانے ہوتے ہیں مرچ مسالے والے نہیں ہوتے ہیں ان کے تو مال پوہ دوستہ بڑا پاؤ چھوٹا پاؤ ہم دا برگر سیمپل بول دیتے ہیں بڑا پاؤ کا ہے جتنا سنے بڑا پاؤ کھانا ہے بڑا پاؤ کھانا ہے جب تک مجھے پتا نہیں تھا بڑا پاؤ برگر کو بولتے ہیں اس وقت تک کی روسٹی صرف اس وقت تک کی روسٹی تھی کہ ہاں یہ کیا چیز ہے اپنے انڈینز کو لیے انڈینز کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں انڈینز کی انڈیا کے لیے میں یہی دینا چاہوں گی کہ اگر آپ ترقی کے راہ پر چل رہے ہیں اس سے ہمیں بلخصوصا مجھے باقیوں گانی میں کہنا چاہتی مجھے بہت خوشی ہے اس بات سے کہ ہمارے نیبرز جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں انگریزوں کے علاوہ بھی کسی نے ترقی کی ٹھیک ہے دوسرا میں ان کو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گی جس طرح سے آج وہ تمام مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں تو اگر وہ ترقی پا ہی جو کہ ہے تو اس ترقی کو ذرا حضم کر لیں اور ذرا امن کی طرف آئے